موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں ڈاکٹر جاوید آج آپ کو ایک بہترین کیسے اور سجیشن سے آج کل کی سیزن جو چل رہی ہے ہیٹ سٹوک جانور میں جو گرمی کی وجہ سے درجہ حرارت جو بڑھ جاتا ہے اگر درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ پروٹوزن ڈیزیز بھی اس کے ساتھ ہے ہم کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے اور کس طریقے سے اس کی اپروچ کریں گے آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے اس کا کیسے احتیاط کرنا ہے جانوروں کو کیسے ہیٹ سٹوک یا سن سٹوک سے کیسے ہم بچائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی پلتے ہیں سیمٹمز جب درجہ سن سٹوک یا جو سورج کی روشنی یا گرمی تھرٹی فائیو ڈیگری سینٹی گرنٹ سے بڑھ جاتی ہے تو جانور کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو موسٹلی یہ ویڈیو میں نے یہ بنا رہا ہوں ان اینیملز کے لیے جو گریزنگ کے لیے موسٹلی جاتے ہیں یا گھروں میں جانور پال جو ہاؤس ہولڈ اینیملز ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ اسپیشل بنائی ہے کیونکہ کارپورٹی ڈیری والے جو ہمارے فارمرز ہیں وہ تو ان کے پاس فینز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں شاور بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں موسٹلی وہاں پر یہ پرالم کم دیکھنے میں آتے ہیں سب سے پہلے اس کے ہیٹ اسٹروک کے سمٹمز جانور میں آپ کیسے پتا جانے گا آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپن ماؤت بریتھنگ ہوگی جو ریسپائریشن اس کی ہائے ہوگی اور سیلیویشن اس کے موہ سے نکلتی رہے گی اور ریسپائریشن اس کی بہت زیادہ ہائے ہوگی تیز بخار ہوگا لیتھارجک جانور ہوگا سست ہوگ نظر آئے گا سر اس کا نیچے کی طرف رہے گا اور جانور ایک کی جگہ پر آپ کو اسٹیننگ پوزیشن میں کھڑا رہے گا وہاں پر پینٹنگ کرتا رہے گا ہائے ریسپائریشن دے گا یہ ان کی سمٹم سے اگر یہ آپ کو اپنے انیملز میں دکھنے میں آ رہے ہیں اس گرمیوں کی موسم میں تو آپ سمجھ رہے کہ جانور ہمارا جو ہے سن سٹروک یا ہیٹ سٹروک یا ہیٹ اسٹریس میں وہ ہمارا انیملز ہے اگر اس کی ٹریٹمنٹ صحیح طرح نہیں ہوتی ہے تو اگر جانور کا آپ ٹیمپریچر لیں گے تو ایک سو پانچ ایک سو چھے ایک سو سات ایک سو آٹھ تک بھی ٹیمپریچر ہمیں ہم نے ریکارڈ کیا ہے اس گرمیوں میں آپ ان کے جو ہے سب سے پہلے اس کا احتیاط آپ کے ساتھ کریں کیسے کریں گے جانور کو جو گریزنگ کا جو ٹائم ہے یا فیڈنگ کا ٹائم ہے صبح چھے بجے سے لے کر دس بجے تک جو ہے فکس کرنا چاہیے اس کے بعد آپ کو جو ہے فیڈنگ جو اس کی وہ نہیں دینی چاہیے اور جانور کو جو ہے صبح دس بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جو ہے جانور کو دھوپ میں رکھیں دھوپ میں نے رکھے چھاؤ میں اس کو رکھیں اور وہاں پر وینٹیلیشن جو ہے ائر کی وہ پراپر ہونی چاہیے یا پنکھے کا انتظام کرنے چاہیے اس گرمیوں میں اور اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پر اس کو آپ او آر ایس کی جو ساشی آتی ہے نیمکول کی جس کو ساشی دیتے ہیں وہ آپ ڈیلی بیسس پر تین سے پانچ او آر ایس کی ساشی جو ہے صبح جو پانی پلاتے ہیں وہ اس کے ساتھ او آر ایس آپ دے دیا کریں اور اس کے بعد جو ہے جانور کو دو سے تین مرتبہ کم سے کم اس کو نہلانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے فری ایکسس آف وارٹر چوبیس گھنٹے پانی کا پانی کی موجودگی ہونی چاہیے اگر یہ ساری چیزیں آپ پریونٹیولی کام کرتے ہیں بچاؤ کے تدابیر استعمال کرتے ہیں تو امیند کرتا ہوں کہ جانور آپ کا ہیٹ سٹروک یا ہیٹ اسٹریس میں نہیں آئے گا اور نہیں انشاءاللہ ان کی ملکی پروڈکشن کم ہوگی اب آتے ہیں اگر کوئی جانور ہیٹ اسٹریس میں آ جاتا ہے تو اس کی منینج بینڈ یا اس کی ٹریمنٹ ہم کس طرح کیسے کریں گے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ہوم ریمیڈیز بھی ہیں اور جو ہے ایلیوپیتھک بھی ٹریمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے جانور کو دھوب سے چھاؤں میں لے کے شفٹ کریں گے اور پراپر اس کی وینٹیلیشن ہوگی اس کے بعد سر کے اوپر پانی لے لائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جانور کو میں کسے سر کے اوپر جو ہے پانی نیلا رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ سر کے پیچھے پانی نہیں اس کو اوپر سپری کریں گے شاور نہیں کریں گے تب تک اس کا ٹیمپریچر جو ہے کم نہیں ہوگا یہ اہم چیز جو ہے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کافی ہمارے فارمر سے وہ پوری جانور کو نیلاتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں پانی اوپر باڈی کے اوپر لگاتے ہیں موسٹلی اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے جتنا سر کے پیچھے سے پانی لگانے سے اس کو اثر پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تیمپریچر جب اس کا سبسائیڈ ہو جائے تو آپ اس کو پانی میں اور ایس کی تین سے پانچ ساشی اورلی اس کو دیں اور اس کو ری ہائیڈ کریں ری ہائیڈ کے لیے آپ جو ہے آر ایل ڈی رنگل سالوشن جو ہوتا ہے دیکسروس کے ساتھ وہ آپ اس کو تین سے پانچ ڈرپیں ایک ہی ٹائم آپ دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ نارمل سیلائن بھی آپ دیں گے اگر ریشو بنائیں گے تو دو نارمل سیلائن کی اور تین آر ایل ڈی کی ڈرپیں آپ آئی وی کریں گے تو جانور میں جو الیکٹرون رائٹس نکلے ہیں باڈی میں سے جو اس کو پسینہ آتا ہے ہیٹ اسٹریس میں جو پانی کا ضائع ہو جائے جو الیکٹرون رائٹس جو اس کے ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کو ری ہائیڈ کرنے سے اس کے بیلنس ہو جائیں گے ساتھ ساتھ آپ ان کو جو ہے ملٹی ویٹامن کے انجیکشن جب ٹیمپریچر سبسائیڈ ہے تو آپ ملٹی ویٹامن انجیکشن بھی اس کو آپ دیں گے اور ہرا گاس جو ہے اس کو پروائیڈ کریں گے اگر وہ جانور کھاتا ہے تو ہرا گاس اس کو آپ پروائیڈ کریں اس کے علاوہ جو میں ابھی آپ کو ہوم ریمیڈیز بتا رہا ہوں وہ آپ نوٹ کریں اگر کہیں جانور میں ہیٹ اسٹریس ہے اور مائلڈ ہے اس کے لیے آپ ڈیلی بیسس پہ دو سو گرام مولیسس جو گھڑاتا ہے اور پچاس گرام سوڈا بائی کارب جو بینکٹ سوڈا بھی کہتے ہیں اس کو یہ آپ اس کو دو سو گرام مولیسس پچاس گرام آپ سوڈا بائی کارب اور ساتھ ساتھ آپ تیس گرام عام نمک جو ہے جو عام نمک جو ہے جو اپن ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں اس کا تیس گرام اور بیس گرام آئیوڈین سائٹ آئیوڈین نمک جو ہے بیس گرام یہ چار چیزوں ہیں آپ نوٹ کر لیں جس میں پھر سے میں آپ کو ریبیٹ کر رہا ہوں دو سو گرام مولیسس گھڑ پچاس گرام سوڈا بائی کارب تیس گرام عام نمک اور بیس گرام جو ہے اس کو آئیوڈین سالٹ نمک جو ہے وہ آپ اس کو دیں گے تو جانور کو یہ کنٹنیسی جب تک ہیٹ کا گرمی کا سیزن ہے آپ اپنے جانور کو یہ پر ہیڈ کے حساب سے دیں گے تو امیند رکھتا ہوں کہ جانور آپ کے اگر پینٹنگ کرتے ہیں یا ہیٹ اسٹریس میں رہتے ہیں مائلڈ رہتے ہیں زیادہ بھی نہیں جاتے ہیں کم رہتے ہیں تو وہ جانور گرمیوں میں آپ کے ملکی پروڈکشن بھی آپ کی ڈکریز نہیں ہوگی اور جانور کی جو ہے الیکٹرو لائٹس بھی اس کے گلوکوس لیول بھی نارول رہے گی اور جانور آپ کا ہیٹ اسٹریس سے بھی بچ جائے گا اگر یہ سارے چیزیں دینے کے بعد بھی جانور تیمپریجن اس کا سب سائیڈ نہیں ہو رہا ہے پینٹنگ کر رہا ہے جانور انٹیک نہیں کر رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی ایچ بی ہموگلوبین لیول اس کی چیک کروانی چاہیے ہموگلوبین لیول سے اگر کسی پروٹوزن میں ہوگا اینیملز تو اس کی ایچ بی ہموگلوبین لیول جو ہوتی ہے وہ جو نارمل سے کم ہوگی اگر نارمل سے کم ہے تو ایٹ مینز کنٹرن سمجھے اس کو کوئی ہمو پروٹوزون ڈیزیز ہے ہمو پروٹوزون ڈیزیز میں ٹیمپریچر بھی اس گرمیوم میں موسٹلی جو ہے ٹکس فیور کے کیسز بی بی سیوسیز کے این اپلاؤس پیس کے کیسز ریکارڈ ہو رہے ہیں ہمارے جو موسٹلی جو فارمر سے ہیں یا جو ڈاکٹر سے ہیں کنفیشن ہوتی ہے کہ جانور ہیٹ اسٹریس میں ایکسپائر ہو رہے ہیں ٹیمپریچر سب سائج نہیں ہو رہا ہے ہیٹ اسٹریس کے سمٹمز الگ ہوتے ہیں اور ہیٹ اسٹریس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد بھی جانور میں فاکہ یا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اٹمینز آپ کنفرم سمجھیں ان کو جو ہے اینیملز کو پروٹوزون ڈیزیز ہے جس کا آپ ٹیسٹ کروائیں اس کے بعد اس ٹیسٹ میں جو بھی ڈیزیز آتی ہے چاہے ایناپلازماوسیس ہو چاہے تیلیورسیس ہو چاہے بی بی سیوسیس ہو تو آپ ان کی ٹریٹمنٹ کریں گے اور وہ جانور جو کافی دن سے ہیٹ اسٹریس کے سمٹمز شو کرتا وہ سیکنڈ ڈے پہ ٹونٹی فور ہورس پر انشاءاللہ جو ہے اس کا ٹیمپریچر سبسائیڈ ہو جاتے ہیں جانور جو لیٹرل ریکمنسی میں ہوتے ہیں آپ ان کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو جانور وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں جو کو لیپس میں چلے جاتے ہیں جو ڈیو ٹو ہیٹ اسٹریس کی وجہ سے وہ جانور آپ کے ہیٹ اسٹریس پر سے باہر آ جائیں گے اور جانور آپ کے جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ میری اسپیشل ویڈیو میں نے بنائی تھی ہیٹ اسٹریس کے بارے میں آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں اور ہم ابھی جو ہے نیئر ٹو پہنچ گئے ہیں مونٹرائزیشن کے تو ہمارے چینل انشاءاللہ مونٹرائز ہو جائے گا اور آپ کی دعا سے یہ چینل بہت ہی بہترین چل رہا ہے اور مزید آپ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ جو ہے لائک کریں شیئر کریں اور ڈیفرن گروپ میں بھی شیئر کریں تاکہ دوستوں کو ہمارے فارمرز کو اور ہمارے جو ہے یہ فارمرز ہیں ان کو جو ہے پیڈ لوور ہیں انیمرز لوور سے ہیں وہ ان سے فائدہ فائدہ لے سکے تو یہ ساری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ فارمرز ہمارے سے فائدہ ہوتا ہے تینکیو فار پاچنگ ہمارے چینل کو ہمارے چینل کو ہمارے پاچنگ